بہار اصم بڑیوں مدبنی ہو سپول ہو گوہ ہاتی دارنگ تمام الگ الگ جگہوں پر اصم میں اور بہار میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لگ بگ 33 میں سے 32 ایسے زلے ہیں اصم کے جو پربھاویت ہے 45 لاکھ لوگ اس بار سے پربھاویت ہوئے ہیں اصم میں تمام دکتوں کا مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے لوگ بہار اور اصم جیسے راجوں میں جہاں بہار نے بھاری تباہی مچائی ہے اکتر بھارت کے کئی راجوں میں بار کا اثر ایسا ہے کہ لوگوں کے لئے جینا مشکل ہو رہا ہے یہ پرستطیاں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ادھر دلی میں کیسے بارش ہوئی صبح اور پھر وہی جیم کا جھنجھن اب یہ تین تصویریں ہم آپ کو دلی کی دکھا رہے ہیں سڑک پر پانی بھرا ٹرافک کی رفتار رکھی انڈر پاس میں دیکھئے موٹر سائیکل لگ بھگ پانی میں ڈوب چکا ہے سکلپنا کیجئے یہ ہندوستان کی راجہانی کی آج کی تصویر ہے ہر بار ہر بار ایسے ہی انتظار ہوتا ہے بارش میں جو بھی نچلے علاقے ہوتے ہیں ہمارا پر پانی بھر جاتا ہے کیونکہ ڈرینز میں اتنی بندگی ہوتی ہے پانی ٹھیک سے نکل نہیں پاتا ہے ہمارے سہیوگی چراغ گوٹی کیے ریپورٹ دیکھئے سمجھ جائیے گا کیا پرستطیاں دلی ورلڈ کلاس سٹی بنے گی ایسا لگ نہیرا کیونکہ جو حالات ہیں وہ بد سے بہتر ہے ایک بارش آئیے اس کا ایک طرح سے کہا جائیں نظارہ دیکھیں یہ دلی کا نجل گھڑ چھوک ہے یہاں پر آپ دیکھیں یہ پولیس کرم یہاں پر تہرات ہیں اور یہاں کی جو حالات ہیں پیچھے آپ دیکھیں لمبا جائم یعنی کہ ایک طرف جہاں بے بس سرکار ہے لمبا جائم ہیں لوگ پریشان ہیں وہی دوسری طرف یہ دیکھیں سڑک کا حال یہ حالات ہیں یہاں کے دلی کے نجل گھڑ علاقے کہ جہاں پر کوئی سوڑ لینے والا نہیں ہے اور اسی وجہ سے یہاں پر لمبا جائم ہوتا ہے یہ دیکھیں کہ ٹریک پولیس ہے یہاں ٹریک پولیس ضرور پڑی ہے لیکن جو ٹریک کی حالات ہیں بد سے بہتر ہیں یہاں پر ہماری یہاں کے ٹی آئی سے بھی بات ہوئی ہے یعنی ٹریک انسپیکٹر سے ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر یہ جو خلق گھسی ہے اس کی وجہ سے یہ ایک طرح سے ٹریک کی ویوستہ خراب ہوئی پڑی ہے یہ چوک ہے یہاں لوگ ایک ایک گھنٹے سے بھسے ہیں لیکن کسی کو کوئی سوڑ نہیں ہے لینے کی کہ واقعی ان کو نکالا جائیں اس طرح سے کوئی پلاننگ یہاں پر نظر نہیں آ رہی ہے نہ ہی دلی سرکار کی اور نہ ہی دلی ٹریک پولیس کی اور یہاں آپ دیکھیں یہ پانی بھرا پڑا لوگ یعنی دلی میں بارش کی وجہ سے ایک دو بارش ہوتی نہیں ہے لوگوں کو سڑکوں پر دکھت آتی ہے لیکن بیہار کی بات جہاں زبردست تباہی اور پریشانی ہے جہاں بیہار میں باڑھ ہے مصیبت اپار ہے باڑھ نے گاؤں کے گاؤں نگل لیے ہے شہر کے شہر پانی میں ڈوبے ہیں پورے راج میں 83 بیان دے کر آرام فرما رہی ہیں لوگ پانی میں ڈوب کر دانے دانے کو ترس رہے اب تک 83 سے زیادہ موت 47 لاکھ سے زیادہ لوگ بے خر 12 زلوں میں تباہی کا سیلا اور سست بڑا رش شا سن بیہار کو باڑھ نے نرک بنا دیا ہے دور تک تباہی کے سیوا کچھ نظر نہیں آ رہا زلے بدل رہی ہیں لیکن بربادی کی تصویر ایک جیسی ہی ہے پاڑ میں مکانوں کی نی ایسی خوکلی کر دی کہ تاش کے پتوں کی طرح پیلڈنگ ٹھے جاتی ہے با مکانوں کو نگل رہی ہے اور پرشا سدھ لینے والا کوئی نظر نہیں آ رہا دیکھ سکتے ہیں تصویریں جو جھنجھارپور انومنڈل میں ہی پڑتا ہے اور یہاں کی تصویریں آپ دیکھ لیے کس طریقے سے جو تمام گھر یہاں پر ہے وہ پانی میں پوری طریقے سے ڈوب چکے ہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے جس طرف آپ دیکھئے پانی ہی پانی نظر آتا جانوروں کا بھی برا حال ہے دیکھئے کیسے مہانندہ کا پانی بانس کے پل کو اپنے ساتھ پہا لے گیا اور لوگ تماشا دیکھتے رہے گئے یہ پل کا ٹیہار کو سی پشم بنگال سے جوڑتا تھا اس جگہ پر پشم بنگال سے جوڑنے والی پکی سڑک کا نیرمان بھی جو کئی سال پہلے باڑ کی چپیٹ میں آ چکا ہے اس چچری پل کے باڑ کے پانی میں بہہ جانے سے علاقے کے ہزاروں لوگوں کا آوگم اب بند ہو گیا ہے کٹیہار کے کئی علاقے باڑ کی چپیٹ میں آ چکے ہیں اور لوگ پلائن کرنے کو مجبور ہیں آج تک بیورو بیہار کے بعد آئیے آپ کو اسم لیے چلتے ہیں جہاں تیس میں سے تیس زلے بتایا جا رہا ہے سیلاب کی افنتی لہروں میں ڈوب رہے ہیں ہر طرف باڑ کا راج پات ہے ندیہ غصے میں ففکار رہی ہیں لوگ ہاتھ جوڑ رہے ہیں بھگوان بخشو تباہی کیے تصویریں اسم کے حالاتوں کی کہانی بیان کر رہی ہیں اس وقت ہندوستان میں بارش سب سے برا حال اسم کا ہی ہے جہاں بتیس زلے بار کی چپیٹ میں ہیں پچاس لاکھ لوگ بار سے پربھاوی تھے قریب پانچ ہزار گاؤں ڈوب چکے ہیں وہیں بیس سے زیادہ لوگ اب تک اپنی جان گوان چکے ہیں یہ برہم پتر ندی کی تباہی کی تصویریں ہیں جس کے پرہار کے آگے دیکھتے ہی دیکھتے ایک امارت جل سماد ہی لے لیتی ہے جس بزرگ کو اپنے گھر میں آرام کرنا چاہیے تھا وہ آج گود میں بیٹھ کر سرکشی جگہ تلاش کر رہی ہے دور دور تک تباہی کے سوا کچھ نظر نہیں آرہا جانور سے لے کر انسان تک پریشان ہے تارنگ میں پانی کا یہ شو دلوں میں خوف پیدا کرنے والا ہے سیلا سڑک کو کہا بہا کر لے گیا کچھ پتا نہیں چلا دونوں اور لوگ بیبس لاچار بس تباہی کا منظر دیکھنے کو مجبور ہیں موری گاؤں کی تصویروں کو دیکھ کر حالاتوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے راستے ندیوں کی بھیٹ چڑ چکے ہیں گاؤں کی گاؤں ٹاپو میں تبدیل ہو گئے ہیں NDRF کی ٹی میں لگاتار لوگوں کو سرکشت جگہوں پر پہنچانے کے کام میں جٹی ہوئی ہیں لیکن سیلاب نے بھی تباہی کے لیے پورا زور لگا رکھا ہے آج تک بیورو کازی رنگا ناشی پاک جو دنیا بھر میں مشہور ہے لیکن اب یہاں کے جانوروں پر جیون کا سنکٹ مندرہ رہا ہے 90 فیصدی پارک پانی میں سما گیا ہے پارک سے ہرن گینڈے باغ باقی جو جانور ہے وہ اب ہائیوے کی طرف جان بچا کر بھاگ رہے پانی میں دیر تے ہیرن برم پتر سے لڑتے گینڈے جہاں تھوڑی زمین دکھی وہاں بسیرہ بناتے جنگلی جانور یہ اسم کے کازی رنگا نیشنل پارک میں بار سے آئی تباہی کا منظر ہے یہ کازی رنگا کی ترا سدی کی سب سے بھائی تصویر ہے ون کرمی دن رات 430 ورگ کلومیٹر میں پھیلے نیشنل پارک میں ریسکیو مشن کو انجام دے رہی ہے کل شتر فل کے 90 فی سدی علاقے کو برم پتر نے لی لیا ہے جانوروں کے ریسکیو کے لیے سیکڑڑوں کرم دن رات نیشنل پارک میں گشت لگا رہی ہے ایسا ہی ایک ریسکیو مشن کیمرے میں قید ہوا گشت کرتے ون کرمیوں کو ایک گینڈے کا بچہ ڈوبتے ہوئے دکھا ترانت ہی اس کے زندگی کو بچانے کی کوشش شروع ہوئی ون کرمی اسے ڈوبنے سے بچانے باڑ میں کاجی رنگا نیشنل پارک ڈوب رہا ہے وہاں سے جو تصویریں آ رہی ہیں وہ ڈرانے والی ہیں اسم کے 32 زیلے بھینکر باڑ کی چپیٹ میں ہے یہاں قریب 45 لاکھ لوگوں پر جل پر رہا ہوا ہے انسان تو پھر بھی اپنے آواز بلند کر رہا ہے لیکن کاجی رنگا کے بے زبان جانور اوپر برم پتر کہر بن کر ٹوٹی ہے یہی وجہ ہے کہ اب تک 30 سے زیادہ جانوروں کی موت ہو گئی ہے منوگیا لویوال کے ساتھ ہمت کمانات گواہ ہٹی آج تک نیچے اسم میں زمین ڈوب رہی ہے اوپر اسم میں باڑھ کی ستھتی بھائی آوہ سے بھائی آنک ہوتی چلی جا رہی ہے میں اس سم میں ہوں ایک MI 17 ہلی کافٹر میں جس سے آپ کو دکھائیں گے ایک سکلوسیوز تصویر ہے کہ آخر تار زمین پر کتنا پانی ہے اور کس طرح سے آسم میں تیس سے جو خود اس سم جگہ جگہ سارے علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں سلچر علاقے کا برحم پتر علاقے کا براغ پہلی علاقے کا جہاں پر کیا ستیتی ہے اور کس طرح سے لوگوں کو جتنی جلدی ہو سکے سرکشت ستانوں پر پہنچا جا سکے کھانا پہنچا جا سکے یہ سارے وہ چیلنجز ہیں جو ہر بار بار میں آتے ہیں لیکن اس بار کی طرح بھائیان اکستی بہت کم ہوئی ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر لاکھ لوگ اس ہوای دورے سے یہ جان کو ملتا ہے کہ آخر کار شدی کتنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر ڈوبے ہوئے ہیں پانی میں پورا کا علاقہ پانی میں یہ سامان طور پر سڑکے اور کھے ہوتے ہیں لیکن اس سر اور سر اگر کچھ نظر آ رہا ہے تو دور تک پانی ہی پانی اس میں تیس سے ادھک جلے اس سمیں پوری طرح سے بار سے پر بھاویت ہیں بات کرنے کے ہمارے پرامادرین پردھان منٹری جی جو تورنٹ کرو کی ہے تو اس کے لئے میں اس پردھان منٹری کو آبھر بیاک کرنا ساتھ میں کی پریشتی میں کتنی لوگ کی خاص کر کے جان گئے ہا اور کتنے لوگوں کو کیسے نقصان بھرنا پر رہا ہے سارے اسی جو کو جائے جل لیا اور ساتھ ساتھ میں کال آپ کو معلوم ہے جیسے ماننی پردھان منٹری جی نے دو 101 کرو کا مطلب انہوں نے دیجسٹر کرنا نہ بھولے موسیقی